اسلام علیکم ورکم ٹو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریہ سے ہیں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل فور مور ویڈیوز پلیز پریس دہ بیل آئیکن تاکہ میری ویڈیوز آپ کو جھٹ پڑ مل سکے تو اس وقت میں آئی ہوں یہاں پر ماشا میں یہاں پر آج میں کتے دنوں سے سوچ رہی تھی ماشا چلتے باجی کو بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر لیسیز کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے کچھ لے کر آنے تھی اور کچھ مجھے کپڑے چاہیے تو سادہ جس پر میں کوئی کڑھائی وغیرہ یا کوئی پیٹ وغیرہ کچھ ایسا کر سکو کیونکہ گرمیوں کے دن اتنے لمبے ہو گئے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کیسے گزارنے تو میں نے سوچا آج جانا ہی جانا ضرور ہے وہاں پر جا کر یہ لے کر آنے تو بس اب ہم وہی پر آئے ہیں تو سب سے پہلے جو شوپ تھی وہ یہ لگی ہوئی تھی یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ دکھایا تھا کہ ہم آئے تھے جب مارشہ میں یہاں پر ایک ایک یورو میں وہ ساری چیزیں لگائی ہوئی تھی سیم یہ وہی والی شوپ تھی تو مجھے اپنی جو بیگ نا اس کے ساتھ لٹکانے کے لیے ایک چین چاہیے تھی جو لٹکاتے ہیں تو میں نے کہا وہ یہاں سے دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پر انہوں نے اب پریزز اور بھی کم کر دی ہوئے تھے پہلے تو اس دن تھانا کے ایک یورو میں ایک چیز مل رہی تھی آج یہاں پر ایک یورو میں دو چیزیں مل رہی تھی مطلب آپ دو چیزیں لے سکتے ہیں کوئی بھی اپنی پسند کی تو اس طرف جو تھانا وہ لگایا ہوا تھا ہیر بینڈ وغیرہ لگایا ہوئے تھے گلے میں ڈالنے والے جو ریل لیسز کے یا کسی بھی چیز کے بنے ہوتے ہیں یا گلو بند ٹائپ وہ لگے ہوئے تھے تو یہ تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا ہمیں بسکلی وہی چاہیے تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھے اپنی بینک کے ساتھ لٹکانے کے لیے ایک چاہیے تھا اور ایک مجھے بیسے میں ہم لوگ کوئی دیکھ رہے تھے شاید کچھ اور مل جائے تو وہ لے لیں گے اگر دو مل جاتے تو وہ بھی بیس تھے لیکن جتنے بھی پڑھے تھے وہ سب بھی ایک جیسے ہی تھے کلر ڈیزائن کے ساتھ سے تو پھر میں نے صرف ایک لے لیا اور ایک پھر میں نے باجی کو کہا کہ وہ سیلیکٹ کر لے اگر انہیں کچھ اچھا لگ رہا ہے تو وہ لے لے تو وہ پھر دیکھنے لگی ہوئی تھے یہاں پر کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا یہاں پر اتنا رشت لگا ہوا تھا نا لوگ آج بھی اتنی چیزیں دیکھ رہے تھے اتنی زیادہ دھوپ نکلی ہوئی نا آج میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی تیز والی دھوپ میں ہم لوگ آئے تھے اس وقت تقریباً دس بجے کا ٹائم تھا جب ہم گھر سے نکلی تھے ساڑھے نو بجے تو یہاں پر آتے تھے ہمیں ہادہ گھنٹا لگ گیا ہم آرام سے پیدا چلتے ہوئے آئے تھے اور تب بھی دیکھیں کتنی زیادہ تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بس آج ہم دوسری طرف سے آئے تھے تو اس لئے ہم پہلے اس لائن میں آگے یہ سارے یہاں پر جو دھنا سیکنڈ ہنٹ کپڑے لگے ہوئے تھے ایک ایک یورو میں اور لوگ اتنے زیادہ خریدنے لگے ہوئے تھے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ملک میں لوگ لندہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی خریدتے ہیں بہت زیادہ خریدتے ہیں اور اتنے شوک سے خریدتے ہیں میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں ہوتا ہے جو اس طرح کی شوکس ہوتی ہیں تو بس اس کے بعد ہم لوگ آگے اپنی جو لیسز کی دکان تھی اس کے اوپر میں اس کے اوپر دیکھ رہی تھی اس مطبع اتنی کلر فول لیسز لاکھ کر رکھی ہوئی تھی نا مجھے بہت پسندہ رہی کاش میں اپنے دو چار سوٹ گھر سے لے آتی ان کے ساتھ میچ کرنے کے لیے کیونکہ میں نے سوچا تھا لیکھ کر رہا ہوں گی لیکن میں نہیں لے کر آئے کہ اس کے پاس موسٹلی جو نا وہ وائٹ کلر کی اوف وائٹ کلر کی سکن کلر کی اس طرح کی لیسز ہوتی ہیں لیکن آج اس نے بہت کلر فول سی لیسز لگایا تھے اور اس کی موسٹلی جو لیسز ہوتی ہیں وہ جالی پر ہوتی ہیں یا پھر جو دھاگے کی بنیوی خود وہ نہیں ہوتا جو جن لیسز بنانے والا اس کے اوپر بنائیوی ہوتی ہیں تو اس لیے میں آج لے کر نہیں آئی اور آج اس کے پاس بہت زیادہ برائیٹی تھی بلیسز کی کلر فول تو بہت زیادہ تھی مجھے اتنے اٹریکٹ کر رہے تھے تو لیکن میں اپنے وہ لے کر نہیں مجھے وہ ایک لائٹ ییلو سے کلر کی لیسز بہت پسند آ رہی تھی ایک مجھے وہ بہت پسند آئی اور ایک مجھے جامنی سے کلر کی ڈارک جامنی سے تھی وہ پسند آئی تھی اور بس بھی جس کام کے لیے ہم آئے تھے میں نکا وہ کر لیتی ہیں کوئی کپڑے دیکھ لیتی ہیں جو میں نکاح تھا کہ میں لے کر آنگی لیکن اس کے پاس سارے کپڑے گھرم تھے اور موٹے والے سٹاف میں تھے بریک سٹاف میں کوئی بھی نہیں تھا لون میں تھا میرا تھا رادہ کہ اگر لون کیا مل جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈیزائن بنا کر کڑھائی کر لوں گی دھاکو کے سائی یا پھر اگر مجھے ویسے لون کا اچھا والا کوئی کلر کا مل گیا تو میں اس کے اوپر پینٹ لاکر پینٹ کے ساتھ ڈیزائن بنا لوں گی لیکن اس کے پاس جو نا موسٹ لی کپڑے جو دے نا وہ گھرم تھے جیسے جرسی ٹیپ کپڑے موسٹ لے پڑے ہوئے تھے اس لیے میں لے ہی نہیں سکی جس میں ان کام کے لیے وہ ہوا ہی نہیں تو بس پھر ہم لوگ ایسے ہی اب معاشرہ گھومیں گے اور گھر چلے جائیں گے کیونکہ اور تو بیسکلی ہم نے کچھ بھی نہیں زیادہ تر لینا تھا کیونکہ یہی چیز بیسکلی نہیں آئے تھے کہ کپڑا کوئی مل جائے اور ایک سوکے سا لیس مچ کرنی تھی وہ کر لی تھی ہم لوگوں نے لیکن کپڑا ہمیں کوئی بھی نہیں مل رہا تو بس اب مجھوسی اتنی تیز دوبے بھی باہر آگا کچھ النا میرا ہم لے پھر ہم نے سوچے چلے ایکسپلور کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں چاہیے کیونکہ کافی تار کے بعد ہم لوگ آنے ہیں یہاں پر تو میں نے سوچے چلے ایکسپلور کر کر دیکھتے ہیں اور کیا کیا پڑا ہوئے یہاں پر تو ہم لوگ پھر آگے آگے جہاں پر ایک دکان پر پرس لگے ہوئے تھے پرس اچھی تو بھی کچھ پرس سارے پرس نہیں اچھے تھے لیکن کچھ اچھے تھے وہ مجھے اچھے لگ رہے تھے میں نے سوچے سوچے کم پرائز میں ہوں گے کیونکہ پہلے بھی یہ لگاتی ہے یہ فیمیل تو اس کے بعد 5 یورو 6 یورو پرس مل جاتا ہے تو میں نے کہ اتنی کا ہی ہوگا چلے چیک کر لیتے ہیں تو ہم لوگ جب چیک کرنے لگے ایسدہ ایسدہ تو آگے جا کر میں نے ایک پرس کی قیمت پوچھیں تس یورو مطلب 10 یورو کا ایک پرس یہ والا پرس مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن 10 یورو بہت زیادہ ہے اس کے 10 یورو میں تو برینڈ کا پرس اچھے والا خرید لیتے ہیں یہاں بھر باقے جب لگے ہوں تو ہم نے کہ معاشر سے پرس لیں اچھا ہم برینڈ سے 10 یورو کا اچھے والا پرس میں نے اترے زبردست پرس مل جاتے ہیں ان کے اور لوگ کولوکی بھی اتنی اچھی ہوتی ہے لانگ ٹائم بھی چل جاتے ہیں جدی خراب بھی نہیں ہوتے ویسے ان کے پرس بھی اچھی ہوتے ہیں چلتے ہیں ان کے بھی پرس کافی ٹائم تک لیکن پھر آپ کو پتا کسی کو کوئی گفت دینا ہو یا خود دوچ کرنا ہو تو پھر بندہ وہاں سے لیں تو اس لیے ہم لوگوں نے اتنی زیادہ پرس میں لینا ہے تو پھر وہاں سے لے لیں گے کہ یہ کم پرس میں ہوتا تو میں نے دیو لے رہا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ والا پرس اچھا لگ رہا تھا کنکسا اس کے اوپر کھڑھائی پر کی ہوئی اور اس کو نا دوسرے والا بان نہیں ہوتا اس کے ساتھ گنا ہوتا اچھا لگ رہا تھا تو وہ دیکھا اس کے بعد ہم لوگوں نے چلتے چلو بیٹشیرز وغیرہ دیکھ لیتے یا فندہ دیکھ لیتے کیونکہ ہم لوگ کے پاس ویسے پاکستان سے بیٹشیرز آ جاتی ہیں لیکن اس نے وہ فیرتے میں لگائی ہو اس کی آٹھ ہاتھ جو رہتی تو میں دیکھا چلے چیک کر لیتے ہیں سب جو اچھا لیتے ہیں سب جو اچھا لیتے ہیں فوم کی تو وہ لے لوں گے لیکن وہ جو اس سے اوپر کا کپڑا تھا وہ بہت ہی خراب کپڑا تھا مطلب آپ نے ایک کی دو مرتبہ یوز کرنا اس کے اوپر بھول آ جانی ہے یہ وہ والا کپڑا تھا مجھے اس کپڑے کا نام نہیں عطا کیا تو یہ جو تھا یہ اس طرح کی شیپ پنیتی جیسے لوگ راگ وغیرہ پلے اس کے گنی راگ کہہ رہی ہوں سب جو اوپر نہیں اج کل فیشن چلا ہوا گئے بچھا دھتے ایک اور لیتا سے دیزائن کے طور پر کپڑا یہ بالکل وہ والے تھا اگر آپ لے کر جانا چاہتے ہیں سب جو پر دیزائن کے طور پر سٹائل میں کچھ بچھانا چاہتے ہیں اس کے اوپر تو یہ اس کے لیے تھا لوگ کافی زیادہ تو بیتے تھے تو ان کے پرائز بھی نہیں ہائی تھی سب سے دو دو یورو میں دے رہتے ہیں بڑی لو پرائز تھی میں تو خود دہران ہو رہی تھی کہ اتنے لو پرائزز یہ چیزیں بیٹے لئے اور جو پڑھتے لگے ہوئے تھے تین تین یورو میں ٹاولز لگے ہوئے تھے یہ ان کے ڈیفرنٹ پرائزز تھی اور بہت اچھی جیزیں لگنے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگئے اس کے سامنے جو تو کی دکان تھی میں نے آپ کو بتایا لینا دینا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے جو لینے آئے تھا وہ ہمیں ملا نہیں ہے تو ہم نے کہا چلو اب آئے گئے تو ایکسپلور کر لگتے ہیں یہاں پر کیا کیا لگا ہوا ہے وہ مجھے نا ایک شوٹ چاہیے تھے میں نے کہا چاہید اگر اگر یہاں سے مل گئے تو لینے گے اس لئے میں بیسے کی شوپ میں آئی تھی تو یہاں پر جیسے ہمیں پاس سینڈلز ہیں تو اگر کسی کی جھت جانا اگر یہ لیں اجازت کی سوٹ پر ایک سر حمل پرنس بلا لیتی ہیں تو میں سوچتا کہ اس طرح کا کوئی چپل ہونا جس کے پیچھے جو سینڈل نہ ہو جیسے چپل ہوتی ہے رہسی ہو لیکن ڈیزائن والی ہو اچھی تھی لوگوں کے سوٹوں کے ساتھ اچھی لگے پہنے ہیں تو میں وہ دیکھنے لگ رہی تھی یہاں پر لیکن یہ اتنی ہیوی تھی بھاری لگ رہی تھی جب میں ہاتھ میں پکڑ رہی تھی وہ ایسے لگ رہی تھا بہت زیادہ بھٹی ہے تو میں نے کتنے دیگان یہاں پر دیکھیں کہ شاید کوئی کسند آ جائے لیکن بہت زیادہ ہیوی تھی مجھے لگ رہے تھے تو مجھے کوئی بھی نہیں اچھا لگا رہا اگر یہ تھوڑا سا لائٹ ویٹر تھا آپ کو پتہ ہے یہاں پر موسٹلی لوگ چلتے ہیں تو چلنے کے لیے آپ کو جی دیتا ہے بہت کمفرٹیبل لینا چلتے اس حساب سے یہ کمفرٹیبل تو خوٹ تھے لیکن ہیوی بھوٹ تھے چلتے ہیں آپ زیادہ چل نہیں سکتے ہاتھ جانا تھا آپ کا پاؤں تو اس وجہ سے پھر میں نے انکار کر دیا میں نے یہ تینوں رسائن باجی کو دکھائیں بتائیں کون سے اچھا ہے لیکن جو میں پہن کر انہیں پاؤں میں دکھا رہی تھی وہ ہیوی 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 سا لگ رہا تھا پھر میں نے انکار کر دیا لہنے سے میں نے کہا چلے رہنے کوئی بات نہیں پھر کبھی دیکھیں یہاں معاشر میں پھرسوں کی بہت زیادہ دکانے لگتے ہیں اور بہت اچھے پھرس بھی ہوتے ہیں یہ میں سوچھے گا کہ میں بریڈ کے پھرس کرتی ہوں تو میں یہاں سے نہیں لیتی لیکن میں اگر یہاں سے بھی کئی پھرس اچھا لگ جائے تو ہم لے لیتے ہیں کئی پھرس ان کے کافی اچھی کولٹی میں ملتے ہیں تھوڑے ایکسپینسی بھی ہوں تو وہ بھی چل جاتے ہیں کہ ہاں دیکھنے میں اچھی لکا آ رہی ہے تو لے لیتے ہیں جیسے یہ پیچھے والے جو تھے وہ سارے چھے چھے یورو میں تھے وہ اتنے کوئی اچھے نہیں تھے لگ رہا دیزائن میں بھی بس ایسے تھے لیکن یہ جو سارے تھے نا یہ دس دس یورو میں تھے اور اس میں کئی دیزائن بہت اچھی ہیں لاس ٹن جو میں پاکستان گئی تھی تو میں ان سے لے کر گئی تھی ٹینوروں کا تو وہ بہت زبردست پرس تھا اور میرا بہت اچھا بھی ان کے تھوڑا بڑا تھا سمان کتنا زیادہ اس میں آگیا تھا واپسپر بھی میرے بہت کام آیا وہ حالانکہ یہاں پر آ کر پھر وہ یوز نہیں ہوتے ویسے پڑھے رہتے ہیں اب میں پہلی مرتبہ جب گئی تھی تب بھی میں نے نیو پرس لے کر گئی تھی وہ بھی آ کر میں نے ویسے پیک کر کر رکھ دیا اب جب گئی ہوں تب بھی میں نیو پرس لے کر گئی تھی تو اب وہ بھی آ کر میں نے پیک کر کر رکھ دیا کیونکہ یہاں وہ بڑے پرس ہم لوگ یوز نہیں کرتے نورمالی کیجوری باہر جاتے ہیں تو جو سمال سائز کے پرس ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو یہ پرس ویسے پڑھے رہتے ہیں لیکن یہ مجھے اچھے لگتے ہیں ڈیزائنز میں اور ویسے بھی یہ سفر کے لیے بہت زبردست ہوتے ہیں ہم لوگ کے لیے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے بیگوں میں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں تو بس پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے آگے چلتے گے چلتے گے اور اور دکان نہیں آئیں گے دکان جو تھی یہ نا یہ بیٹ شیٹس وغیرہ آپ نے لینی ہے پردے لینی ہے گھر کے بچھانے کے لیے ٹیبل کلاث لینی ہے تو یہ سارا اس کے پاس مل جاتا ہے ہم لوگوں نے یہاں سے لے کر اپنا جو ہم پہلے گھر جس گھر میں رہتے ہیں جسے ہم اپنا پرانا گھر کہتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے سوفے لیے تھے اس کے جو کور تھے نا وہ یہاں سے ہم کپڑا لے کر گئے تھے خود سیئے تھے کیونکہ جو یہاں سے ملتے نا وہ ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسی ملتے ہیں چالیس یورو میں ایک ملتا ہے تو ہم لوگ کو تقریباً دو سوفے تھے ہمارے اس کے لیے چاہیے تھا تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسی پڑھ رہے تھے ہم لوگ کو اور وہ ہمارے جو سوفے تھے نا وہ تھے بھی دوسر دیزائن کے جو یہاں سے سلے ہوئے ملتے ہیں نا سٹیچ والے جن کے جو کھینچ کر بھی آپ ڈال دیتے ہیں ویسے وہ مجھے اتنی اچھے نہیں لگتا اس کا کپڑا بھی نہیں اچھا لگتا وہ ہمیں لگتا ہے بورا جاتی ہے لیکن جو ہم یہاں سے کپڑا لے کر سلائی کیے نا وہ بہت زبردست تھے اس نے ہمارے سوفے کو اتنا زیادہ ڈیکوریٹ کر دیا بلیک کلر کے ہمارے لیدر کے سوفے تھے تو اس کے اوپر ہم نے بلیک ڈزائن والے کپڑا لے کر سلائی کیا تھا تو وہ بہت زبردست کے اوپر لگتے تھے اور ہم لوگ اب اس کی گھر میں پڑا ہوا ہے سوفا ہمارا بھی ہم نے وہاں سے اٹھایا ہی نہیں ہے تو لیکن وہ جو اس کا کپڑا لے کر سلائی کیے تھے وہ بہت زبردست سلائی ہو گئے تھے بہت زبردست اور بس مارشہ ختم ہو گئی ہے ہم نے گورنمنٹ کی بلنگ ہے اور ساتھ میں ہوسپیٹل ہے اور یہاں پر اتنی تیرے دوپ دیکھیں نکلی ہوئی ہے وہ ہم گھر جا رہے ہیں ہم اتنا تھگ گئی تھی نا اتنا سا بزار گھوم کر مجھے بھوک بہت زیادہ لگی تھی ناشتہ کیے بغیر ہی ہم لوگ آئے تھے اور اب جب جانے کا ٹائم ہونا چلا نہیں جا رہا تھا بس پھر ہم لوگ گھر آگے آتے ہی میں نے پنکھا چلایا مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی نا میں نے سوچا نہیں کر جاتے پہلے پنکھا چلا کر اس کے آگے بیٹھوں گی اس کے بعد پھر کوئی کام کروں گی اور بس پھر ہم لوگ گھر آگے اور اب ہم لوگ کرنے لگی اپنا ناشتہ ناشتے میں ہم لوگ نے بنائے ہیں نان کیونکہ ہم نکل بنائے تھے کالچے نے تو ان کے ساتھ ہم لوگ نے سوچا چلا ناشتے میں نان کھا لیتے ہیں ساتھ میں میں نے تھوڑی سی چائے بنائی ہے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا نان کو چائے کے ساتھ کھانے کے لیے تو میں نے سوچا تھوڑی سی چائے بنا لیتی ہیں اور نان تھوڑا سا بچا کر اس کے ساتھ کھاؤ گے اور ساتھ میں میں دیکھوں گی ٹی وی ابھی برہیم کے لیے لگایا ہوا تھا تو میں تھوڑا چینج کر کر کچھ اور دیکھوں گی اور باہر آج بھی بہت تیز دوپ ہے آپ کو دکھایا ہی تھا صبح کتنی تیز دوپ تھی اور ابھی بھی تنی تیز دوپ ہے تو بس اب ہم اپنے ناشتہ فینش کرنے پہلے تینکیو فور واشنگ میری ویلوگ ٹیلیز لائک چیئر اور سبسکرائب چینل اور میں آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اور بتاؤں گی یہاں پر اور کیا کیا کر رہے ہیں لوگ اللہ حافظ